اللہم سلیم سلیمنا سیدنا محمد وعلا علی سیدنا محمد وبارک وسلیم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکوننا من الخاسرین یا اللہ یا رب العالمین اے ہمارے مالک و مولا اللہ اے ہمیں ماں کے پیٹوں میں پیدا کرنے والے اللہ یا رب العالمین آپ کا احسان ہے آپ نے اس بڑے دن میں اس بڑی جگہ میں اس مقدس جگہ میں ہمیں کھڑا ہونے کا موقع دیا یہ وہی میدان ہے جہاں قیامت والے دن حشر قائم ہوگا جہاں حشر کا منظر لگے گا یا رب العالمین آپ کو اپنی عزت اور جلال کا واسطہ آپ کو اپنی بادشاہت کا واسطہ آپ کی بادشاہت جو زمین اور آسمانوں پہ چھائی ہوئی ہے جو بر و بہر میں چھائی ہوئی ہے اے پرندوں کو رسک دینے والے اللہ اے مچھلیوں کو رسک دینے والے اللہ اے یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹھ سے رہائی دینے والے اللہ یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کو غم سے اور فکروں سے رہائی عطا فرما دیجئے اے یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹھ کی تنگ اور تاریخ جگہ سے نکالنے والے اللہ یا اللہ ہم میں سے جس کی زندگی میں کوئی بھی تنگی ہے کوئی بھی پریشانی ہے کوئی بھی دکھ ہے یا اللہ یا اللہ اس بڑے دن میں آپ کی گھر میں آپ کی مہمان بن کے آئے ہیں یا اللہ یا اللہ ہمارے بوجھ اتار دیجئے یا اللہ ہماری فکریں اتار دیجئے یا اللہ یا اللہ فکروں نے ہماری کمریں توڑ دی ہے یا اللہ یا اللہ آج کے دن شیطان اپنا سر پیٹھتا ہوا گیا ہوگا اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہوا گیا ہوگا آج بندوں کی بندوں نے اپنے رب کو رازی کر لیا ہوگا یا اللہ آپ ہم سے رازی ہو جائیے یا اللہ ہمیں اس جگہ سے نہ ہٹائیے گا مگر ہمارا ہر گناہ مافو کر دیجئے گا آپ کے اور ہمارے درمیان جو حقوق یا اللہ آپ کے ہم نے نہیں عطا کیے ہماری ہر غفلت کو ہر گمراہی کو ہر جہالت کو ہر صغیرہ کبیرہ گناہ کو تیرے بندوں کے حق میں کیے ہو یا تیرے حق میں کیے ہو یا اللہ یا اللہ بکشا بکشایا کر کے لوٹائیے گا یا اللہ یا اللہ محروم وہ نہیں جو یہاں نہ بہن سکا محروم تو وہ بھی ہے جو یہاں تک آیا اور پھر یہاں سے محروم چلے گئے جو یہاں تک پہنچ گیا اور پھر اپنے رب کو راضی نہ کر سکا یا اللہ آپ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں آپ تو ہمارے گناہوں کے باوجود ہماری گناہگاریوں کے باوجود ان پر پردہ ڈال کے آپ نے ہمیں اتنی عزت والے بندوں میں شامل کر دیا آپ نے ہمیں حاجی بنا دیا یا اللہ ہمارے سارے اہب آپ کے سامنے ہمارے سارے کارنامیں آپ کے سامنے ہمارے سارے کرتوت آپ کے سامنے یا اللہ یا رب العالمین جس دن قیامت کے روز یہاں محشر لگے گا ہمارے پیارے نبی علیہ السلام بھی جلوہ فرماؤں گے یا اللہ جس طرح اپنے دنیا میں پردہ پوشیاں فرمائی ہیں آخرت میں بھی پردہ پوشی فرمائیے گا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں شرمندانہ فرمائیے گا یا اللہ یا اللہ ہمیں ان کی نظروں میں رسولہ فرمائیے گا یا اللہ یا اللہ یہاں سے لوٹنے کے بعد شیطان کو ہم سے ایسا دور کر دیجئے جیسا مشرق اور مغرب میں فاصلہ ہوتا ہے یا اللہ یا اللہ ہمیں مضبوط ایمان عطا فرمائیے استقامت والی زندگی عطا فرمائیے نیکی اور تقویٰ پر استقامت نصیب فرمائیے کلمہ طیبہ پر موت نصیب فرمائیے یا اللہ مرتے دم تک اسلام اور آپ کے کام پر استقامت نصیب فرمائیے یا رب العالمین ہم آپ کی بندیاں یا اللہ ہم آپ کی بندیاں ہم نے چھوٹے چھوٹے بچے پیچھے گھروں میں چھوڑ کے آئے یا اللہ یا اللہ کس لیے یا اللہ صرف آپ کے لیے صرف آپ کو بنانے کے لیے یا اللہ جس طرح بی بی حاجرہ اور ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دی تھی یا اللہ ہم تو ان بڑے لوگوں جیسے نہیں ہیں ہم تو ایسی بڑی قربانیاں نہیں دے سکتے چند دنوں میں ہی ہمیں بچے یاد آتے لیکن تیرے برگزیدہ بندوں کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں یا اللہ یا اللہ اگرچہ ہماری قربانیاں ایسی نہیں ہیں لیکن نسبت انہی کی ہے یا اللہ اس قربانی کی برکت سے ہمارے بچوں کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما دیجئے ہمارے بچوں کی زندگیوں کو آسان بنا دیجئے ان کے رزق کے مراحل آسان بنائیے گا ان کو یا اللہ ہر فتنے ہر برائی ہر بہیائی سے بچائیے گا یا اللہ ہمیں کبھی بھی اولاد کا غم نہ دکھائیے گا یا اللہ ہمیں اولاد کی ناگہانی موتیں نہ دکھائیے گا یا اللہ ہمیں کبھی بھی اولاد یا اللہ ہماری اولاد کو نیک اور صالح ازواج عطا فرمایے گا ہمارے بیٹوں کو اچھی بیویاں عطا فرمایے ہماری بیٹیوں کو اچھے شہر عطا فرمایے یا رب العالمین جو ہمارے متعلقین پیچھے رہ گئے ہماری شاگردائیں ہمارے رشتہ دار ہمارے متعلقین جس جس نے دعا کے لیے کیا کہا ہے یا رب العالمین سب کی جائز حاجتیں پوری فرما لیجئے یا اللہ آپ ایک حاجی کی صفارش چار سو گھرانوں کے لیے قبول کرتے ہیں یا رب العالمین ہمارے تمام عزہ و قارب ہمارے دوستوں ہمارے متعلقین سب سے راضی ہو جائیے سب کی مغفرت فرما دیجئے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے اور یا اللہ ہمیں بار بار ہمیں ہر سال یا اللہ یہ دن دیکھنا نصیب فرما دیجئے یا اللہ ہمیں ہر سال بلائیے یہ دنیا کی جنت ہے یہاں دنیا اور آخرت کی نعمتیں جمع ہو گئی ہیں یا رب العالمین ان نعمتوں میں ہمیشہ اضافہ ہی فرمائیے گا ہم سے اگر کوئی کمی کوئی کتا ہی کوئی بے عدوی ہوئی ہو احرام کی حالت میں یا ان بڑے دنوں کا جو عدب ہے وہ عدب ہم نے بجانا لائے ہو یا رب العالمین آپ غفور اور رحیم ہیں آپ معاف فرما دیجئے گا جو مانگ سکے جو مانگنے سے رہ گیا یا اللہ وہ سب بھی اپنی رحمت سے عطا فرما دیجئے گا سارے مرہومین رشتہ داروں اور امت مسلموں کے تمام مرہوم مسلمانوں مردوں اور عورتوں کی بخشش فرما دیجئے یا رب العالمین فلسطین میں جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں یا اللہ اپنی بارگاہ سے ان کی مدد فرمائیے اسباب پیدا فرمائیے کافروں کے تسلط سے نجات دیجئے آمین یا رب العالمین وصل اللہ تعالی علی محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین برحمت گا یا رحم الرحمین